یہ دنیا بھی عجیب و غریب ہے خاص کر آج کا زمانہ قانون کو جس طرح فریب دیا جاتا ہے اس کے متعلق شاید آپ کو زیادہ علم نہ ہو آج کل قانون ایک بیمانی چیز بن کر رہ گیا ہے ادھر کوئی نیا قانون بنتا ہے ادھر یار لوگ اس کا توڑ سوچ لیتے ہیں اس کے علاوہ اپنے بچاؤ کی کئی صورتیں پیدا کر لیتے ہیں کسی اخبار پر کوفت آنی ہو تو آیا کرے اس کا مالک محفوظ و معمون رہے گا اس لیے کہ پرنٹ لائن میں کسی قصائی یا دھوبی کا نام بحیثیت پرنٹر پبلیشر اور ایڈیٹر کے درج ہوگا اگر اخبار میں کوئی ایسی تحریر چھپ گئی جس پر گورنمنٹ کو اتراز ہوگا تو اصل مالک کی بجائے وہ دھوبی یا قصائی گرفت میں آ جائے گا اس کو جرمانہ ہوگا یا قید جرمانہ تو ظاہر ہے اسے اخبار کا مالک ادا کر دے گا مگر قید تو وہ ادا نہیں کر سکتا لیکن ان دو پارٹیوں کے درمیان اس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر قید ہوئی تو وہ اس کے گھر اتنے روپے ماہوار پہنچا دیا کرے گا ایسے معاہدے میں خلاف ورزی بہت کم ہوتی ہے جو لوگ ناجائز طور پر شراب بیجتے ہیں ان کے پاس دو تین آدمی ایسے ضرور موجود ہوتے ہیں جن کا صرف یہ کام ہے کہ اگر پولیس چھاپا مارے تو وہ گرفتار ہو جائیں اور چند ماہ کی قید کاٹ کر واپس آ جائیں تو ان کا معاوضہ ان کو معقول مل جاتا ہے چھاپا مارنے والے بھی پہلے سے ہی متعلق کر دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں تم اپنا انتظام کر لو چنانچہ فارن انتظام کر لیا جاتا ہے لیکن مالک غائب ہو جاتا ہے اور وہ کرائے کے آدمی گرفتار ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی ملازمت ہے لیکن دنیا میں جتنی ملازمتیں ہیں کچھ اسی قسم کی ہوتی ہیں میں جب امین پہلوان سے ملا تو وہ تین مہینے کی قید کاٹ کر واپس آیا تھا میں نے اس سے پوچھا امین اس دفعہ کیسے جیل میں گئے امین مسکر آیا اپنے کاروبار کے سلسلے میں کیا کاروبار تھا جو رہا ہے وہی ہے بھائی بتاؤ تو بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ اچھی درہ جانتے ہیں مگر خاموخا مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے تھوڑے سے توقف کے بعد اس سے کہا امین تمہیں آئے دن جیل میں جانا کیا پسند ہے امین پہلوان مسکر آیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگ مجھے پہلوان کہتے ہیں حالانکہ میں نے آج دکھ اکھاڑے کی شکل ہی نہیں دیکھی ان پڑھوں کوئی اور انر بھی مجھے نہیں آتا بس جیل جانا آتا ہے وہاں میں خوش رہتا ہوں مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی آپ ہر روز دفتر جاتے ہیں کیا وہ جیل نہیں ہے میں لا جواب ہو گیا تم ٹھیک کہتے ہو امین لیکن دفتر جانے والوں کا معاملہ دوسرا ہے لوگ انہیں بری نگاہوں سے نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں دیکھتے زلہ کچیری کے نئے منشی اور کلرک ہیں انہیں کون اچھی نظر سے دیکھتا ہے رشوتیں لیتے ہیں چھوڑ بولتے ہیں برلے درجے کے مکار ہوتے ہیں مجھ میں ایسا کوئی عیب نہیں ہے میں اپنی روزی بڑی امانداری سے کماتا ہوں میں نے اس سے پوچھا کس طرح اس نے جواب دیا اس طرح کہ اگر کسی کا کام کرتا ہوں اور قید کارتا ہوں جیل میں محنت مشکت کرتا ہوں اور بعد میں اس شخص سے جس کے خاطر میں نے سزا بگتی تھی مجھے دو تین سو روپیہ مل جاتا ہے تو یہ میرا معافضہ ہے اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے میں رشوت تو نہیں لیتا حلال کی کماتا ہوں لوگ مجھے گنڈا سمجھتے ہیں بڑا خطرناک گنڈا لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے آج تک کسی کے تھپڑ بھی نہیں مارا میری لائن بالکل علاق ہے اس کی لائن واقعی دوسروں سے الگ تھی مجھے حیرت تھی کہ تین چار مرتبہ قید کارتنے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی وہ بڑا سنجیدہ مگر گوار قسم کا آدمی تھا جس کو کسی کی پروہ نہیں تھی قید کارتنے کے بعد جب بھی آتا تو اس کا وزن کم از کم دس پاؤنڈ زیادہ ہوتا ایک دن میں نے اس سے پوچھا امین کیا وہاں کا کھانا تمہیں راس آتا ہے اس نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا کھانا کیسا بھی ہو اس کا راس کرنا آدمی کا اپنا کام ہے مجھے دال سے نفرت تھی لیکن جب پہلی مرتبہ مجھے وہاں کھنکروں پر ہی دال دی گئی اور ریت ملی روٹی تو میں نے کہا امین یار یہ سب سے اچھا کھانا ہے کھا اور خدا کا شکر بجالا چنانچہ میں ایک دو روز میں ہی آدھی ہو گیا ہوں مشکت کرتا کھانا کھاتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے میں نے گنجے کے ہٹل سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے میں نے ایک دن اس سے پوچھا تم نے کبھی کسی عورت سے بھی محبت کیے اس نے اپنے دونوں کان پکڑے خدا بچائے اس معبت سے مجھے صرف اپنی ماں سے محبت ہے میں نے اس سے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے جی ہاں خدا کے فضل و کرم سے بہت بوڑی ہے لیکن آپ کی دعا سے اس کا سایہ میرے سر پر دیر تک قائم رہے گا اور وہ تو ہر وقت میرے لئے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ خدا مجھے نیکی کی ہدایت کرے میں نے اسے کہا خدا تمہاری ماں کو سلامت رکھے پر میں نے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں کسی عورت سے محبت ہوئی ہے کہ نہیں دیکھو جھوٹ نہ بولنا امین پہلوان نے بڑے تیز لہجے میں کہا میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے کسی عورت سے محبت نہیں کی میں نے پوچھا کیوں اس نے جواب دیا اس لیے کہ مجھے اس سے دلچسپی ہی نہیں ہے میں خاموش رہا تیسرے روز اس کی ماں پر فالج گرا اور وہ راہی ملک ادم ہوئی امین پہلوان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا وہ سوگوار مغموم اور دلشکستہ بیٹھا تھا کہ شہر کے ایک رئیس کی طرف سے اسے بلاوا آیا وہ اپنی عزیز ماں کی میت چھوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیوں میاں صاحب آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے میاں صاحب نے کہا تمہیں کیوں بلایا جاتا ہے ایک خاص کام ہے امین نے جس کے دل و دماغ میں اپنی ماں کا کفن دفن تیر رہا تھا پوچھا حضور یہ خاص کام کیا ہے میاں صاحب نے سگرٹس الگایا بلیک مارکٹ کا قصہ ہے مجھے معلوم ہوئے کہ آج میرے گودام پر چھاپا مارا جائے گا سو میں نے سوچا کہ امین پہلوان بہترین آدمی ہے جو اسے نمٹا سکتا ہے امین نے بڑے مغموم اور زخمی انداز میں کہا آپ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں بھئی خدمت و عدمت کی بات تم مت کرو بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جب چھاپا پڑے تو گودام کے مالک تم ہوگے گرفتار ہو جاؤگے زیادہ سے زیادہ جرمانہ پانچ ہزار روپے ہوگا اور ایک دو برس کی قید مجھے کیا ملے گا جب وہاں سے رہا ہو کر آگے تو معاملہ تیہ کر لیا جائے گا امین نے میاں صاحب سے کہا حضور یہ دور کی بات ہے جرمانہ تو آپ ادا کر دیں گے لیکن قید تو مجھے کاٹنا پڑے گی آپ بقاعدہ سودا کریں میاں صاحب مسکرائے تم سے آج تک میں نے کبھی وعدہ خلافی کیے پچھلی دفعہ میں نے تم سے کام لیا اور تم کو تین مہینے کی قید ہوئی تو کیا میں نے جیل خانے میں ہر قسم کی سہولت بہم نہیں پہنچائی تھی تم نے باہر آ کر مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی اگر تم کچھ عرصے کے لیے جیل چلے گئے تو وہاں تمہیں ہر آسائش ہوگی امین نے کہا جی یہ سب درست ہے لیکن لیکن کیا امین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میاں صاحب میری ماں مر گئی ہے کب آج صبح میاں صاحب نے افسوس کا اظہار کیا کفنا دفنا دیا ہوگا امین کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے گئے میاں صاحب ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکا میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے میاں صاحب نے چند لمحات حالات پر غار کیا اور امین سے کہا تو ایسا کرو میرا مطلب ہے کہ تجہیز و تکفین کا بندو بس میں ابھی کیے دیتا ہوں تمہیں کسی قسم کا تردد نہیں کرنا چاہیے تم گدام پر جاؤ اور اپنی ڈیوٹی سنبھالو امین نے اپنی میلی قمیز کی آستین سے آنسو پہنچے لیکن میاں صاحب میں اپنی ماں کے جنازے کو کندہ بھی نہ دوں میاں صاحب نے فلسفیانہ انداز میں کہا یہ سب رسمی چیزیں ہیں مرہومہ کو دفنانا ہے تو یہ کام بڑی اچھی طرح سے ہو جائے گا تمہیں جنازے کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے تمہارے ساتھ جانے سے مرہومہ کو کیا راحت پہنچے گی وہ تو بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اس کے جنازے کے ساتھ کوئی بھی جائے کیا فرق پڑتا ہے اصل میں تم لوگ جاہل ہو میں اگر مر جاؤں تو مجھے کیا معلوم ہے کہ میرے جنازے میں کس کیس عزیز اور دوست نے شرکت کی تھی مجھے اگر جلاب ہی دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے میری لاش کو چیلوں اور گدوں کے حوالے کر دیا جائے تو مجھے اس کی کیا خبر ہوگی تم زیادہ جذباتی نہ بنو دنیا میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی ذات کے متعلق سوچا جائے میں پوچھتا ہوں تمہاری کمائی کے ذریعے کیا ہیں امین سوچنے لگا چند لمحات اپنی بسات کے مطابق غور کرنے کے بعد اس نے جواب دیا حضور میری کمائی کے ذریعے آپ کو معلوم ہے مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ تمہیں میرا کام کرنے میں کیا ہی لو جد ہے میں تمہاری ماں کی تجہیز و تکفینگاہ بھی بندوبست کیے دیتا ہوں اور جب تم جیل سے واپس آگئے تو امین پہلوان نے بڑے بینڈی انداز میں پوچھا تو آپ میرا بھی بندوبست کر دیں گے میاں صاحب بکھلا گئے تم کیسی باتیں کرتے ہو امین پہلوان امین پہلوان نے ذرا درشت لہجے میں کہا امین پہلوان کی ایسی کی تیسی آپ یہ بتائیے کہ مجھے کتنے روپے ملیں گے میں ایک ہزار سے کم نہیں لوں گا ایک ہزار تو بہت زیادہ ہیں امین نے کہا زیادہ ہے یا کم میں کچھ نہیں جانتا میں جب قید کاٹ کر آوں گا تو اپنے ماں کی قبر پختہ کراؤں گا سنگے مرمر کی وہ مجھے بہت پیار کرتی ہے میاں صاحب نے اس سے کہا اچھا بھائی ایک ہزار ہی لے لینا امین نے میاں صاحب سے کہا تو لائیے اتنے روپے دے دیجئے کہ میں کفن دفن کا انتظام کر لوں اس کے بعد میں آپ کی خدمت کے لیے آذر ہو جاؤں گا میاں صاحب نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا لیکن تمہارا کیا بھروس آئے امین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کو کسی نے ماں بہن کی گالی دی ہے میاں صاحب آپ مجھے بے ایمان سمجھتے ہیں بے ایمان آپ ہیں اس لیے کہ آپ اپنے فعلوں کا بوجھ میرے سر پر ڈال رہے ہیں میاں صاحب موقع شناس تھے انہوں نے سمجھا کہ امین بگڑ گیا ہے چنانچہ اس نے فوراں اپنی چرب زبانی سے اسے رام کرنے کی کوشش کی لیکن امین پر کوئی اثر نہ ہوا جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ غصال اس کی ماں کو آخری غصل دے چکے ہیں کفن بھی پہنچایا جا چکا ہے امین بہت متحیر ہوا کہ اس پر یہ مہربانی کس نے کی ہے میاں صاحب نے لیکن وہ تو سودا کرنا چاہتے تھے اس نے ایک آدمی سے جو تابوت کو سجانے کے لیے پھول گوند رہا تھا پوچھا یہ کس آدمی نے اتمام کیا ہے پھول والے نے جواب دیا حضور آپ کی بیوی نے امین چکرا گیا وہ اپنے شدید تاجب کا مظاہرہ کرتا مگر خاموش رہا پھول والے سے صرف اتنا پوچھا کہاں ہیں وہ پھول والے نے جواب دیا جی اندر ہیں آپ کا انتظار کر رہی تھی امین اندر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کی چار پائی پر بیٹھی ہے امین نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں یہاں کیوں آئی ہیں اس لڑکی نے جواب دیا میں آپ کی بیوی ہوں یہاں کیوں آئی ہوں یہ آپ کا عجیب و غریب سوال ہے امین نے اس سے پوچھا میری بیوی تو کوئی بھی نہیں بتاؤ تم کون ہو لڑکی مسکرائی میں میاں دین کی بیٹی ہوں ان سے جواب کی گفتگو ہی میں نے سب سنی اور اور امین نے کہا اور اب کہنے کی ضرورت نہیں موسیقی